السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و مکرم نادری آج ہمارا عنوان ہے کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آئیں تو اس کا کیا حکم ہوگا آج کل نوجوان اس بیماری کا شکار ہیں اور بارہا ان کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں اس لیے کہ ہمارے کپڑے عموماً ناپاک رہتے ہیں ہم پیشاب کرتے ہیں اس کے بعد استنجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں پیشاب کا قطرہ نکل آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تجربے سے ثابت ہے جتنے لوگوں کو شکایت ہے ان میں تقریباً پچاس پرسینٹ وہ لوگ ہیں جو صرف وہم کا شکار ہیں اور شیطان کی طرف سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جیسا کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کے بعد ان کا کوئی نہ کوئی پیشاب کا قطرہ نکلا ہے حالانکہ حقیقت میں پیشاب کا قطرہ نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی طرف سے صرف ایک وہم ہوتا ہے تو اس لیے جتنے بھی نوجوانوں کو اس بات کی شکایت ہے وہ عام طور پر جب بھی ان کو یہ شکایت ہو چیک کیا کریں نمبر دو بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں حقیقتاً اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے ان کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث میں استبرہ کا حکم دیا گیا ہے اور استبرہ کیا ہے استبرہ یہ ہے کہ انسان جب بھی بیتر خلا جائے لیٹرین میں جائے پیشاب کریں پیشاب کرنے کے بعد وہ بیٹھا رہے اور اتنی دیر تک بیٹھا رہے کہ اس کا دل یہ گواہی دے دے کہ اب پیشاب کا قطرہ کوئی نہیں آئے گا تب وہ استنجا کرے اور اس کے بعد باہر آئے عام طور پر ایسے نوجوانوں کو یہ شکایت زیادہ ہوتی ہے جو بیتر خلا جاتے ہیں پیشاب کرتے ہیں اور کرنے کے بعد فوراں واپس آتے ہیں استنجا کیا فوراں واپس آئے استبرہ نہیں کرتے حالانکہ استبرہ کا حکم حدیث میں ملتا ہے اور استبرہ واجب ہے اس لیے کہ استبرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پیشاب کے قطرے جو رکے ہوئے ہیں استبرہ کی وجہ سے وہ قطرے باہر آ جائیں اور اس کے بعد اتمنان کے ساتھ انسان استنجا کر کے باہر آئے وضوح کرے اور نماز پڑھے لیکن اس نے استبرہ بھی کیا اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی قطرہ نکلا چیک کیا تو حقیقتاً پیشاب ہی کا قطرہ تھا اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کیا ہم پر غصل واجب ہو گیا کیا ہم پورا کپڑا دھوئیں گے جبکہ شریعت کہتی ہے کہ نہیں اگر پیشاب کا کوئی قطرہ نکلتا ہے تو غصل واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پورے کپڑے کو دھونا ضروری ہوگا بلکہ جتنے حصے پر پیشاب کا قطرہ لگا ہے اتنے حصے کو دھوئیں اور اگر وہ گیلا ہے دھونے کے بعد پی تو گیلا ہونے کی حالت ہی میں اگر نماز پڑھ لی تب بھی نماز ادا ہو جائے گی تیسری حالت بہت سارے نوجوان بوڑے خاص طور پر ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار پیشاب آنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور اتنا پیشاب آتا ہے کہ بعض کو ہر پانچ منٹ میں ہر دو منٹ میں ہر تین منٹ میں پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں ایسے حضرات کا کیا حکم ہوگا اگر اتنی قطرت کے ساتھ پیشاب آ رہا ہے کہ ہر منٹ میں یا ہر دو منٹ میں یا تین منٹ میں پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں اور وہ انسان پریشان ہے ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے بلکہ اس کی شکل یہ بتائی گئی کہ اس کو وضو کرنا ہوگا اور وضو کرنے کے بعد مثلا فجر کی نماز کا وقت آیا وہ اٹھا اس نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد پھر پیشاب کے قطرے نکلے پھر ہر دو منٹ پر آئے اور اتنی قطرت سے آئے کہ ہر دو یا تین منٹ پر پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں ایسی حالت میں فقہ کرام نے فرمایا کہ صرف ہر وقت کی نماز کے لیے ایک ہی وضو کرے گا چاہے کتنی قطرے آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر اتنی قطرت کے ساتھ پیشاب آ رہا ہے لیکن اگر ہر آدھے گھنٹے کے بعد آتا ہے یا بیس منٹ کے بعد آتا ہے اتنی دیر کے بعد آتا ہے کہ وہ نماز آرام سے ادا کر سکتا ہے تب اس کو ہر نماز کے لیے وضو تو کرنا ہوگا لیکن پیشاب کے قطرے اگر آ گئے تب پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور یہ فتوہ ہے برحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خاص طور پر ہم پیشاب کے قطروں کا بہانہ نہ بنائیں اور ان تینوں حالتوں میں سے جو بھی ہماری حالت ہو اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں اگر ہم وسوسے کا وہم کا شکار ہیں تو وہم کو دور کریں اور اگر ہم حقیقتاً ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ ہم استبراہ نہیں کرتے تو آج سے استبراہ شروع کر دیں اور اگر ہم استبراہ بھی کر رہے ہیں اور غلطی بھی نہیں کر رہے اس کے باوجود یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تب ہم اگر اتنے بیمار ہیں کہ پیش آپ کے قطرے بار بار نکلنے ہیں تب ہمارے لئے حکم یہ ہوگا کہ ہر وقت کی نماز کے لئے صرف ایک مرتبہ وضوح کریں گے اور اس سے ایک وقت کی نماز کی جتنی رکعت ہیں وہ آپ پڑھیں چاہے پیش آپ کے قطرے نکلتے رہیں اس کی کوئی پروان نہیں ہوگی آخر میں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اگر انسان کو بار بار پشاب آنے کی بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے تو فقہ اکرام نے بھی یہ بات کہی ہے اور خاص طور پر جو طب کے ماہر ہیں اور ماہرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو حضرات پہلے ڈیلے سے استنجا کرتے تھے اس کے بعد پانی سے کرتے تھے ان کی تعریف قرآن میں کی گئی ہے آج بھی اگر کسی کو یہ بیماری ہے کہ بار بار پشاب لگتا ہے مسانہ کمزور ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈیلے سے استنجا کریں اور اس کے بعد پھر پانی سے کریں چند دنوں تک یہ عمل کرے گا یقیناً اس کا مسانہ مضبوط ہوگا اور اس کی یہ بیماری دیرے دیرے ختم ہو جائے گی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا